بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈوٹی وی ایر گوئنگ تو ڈسکس پروز پاس پیپر قویسٹن آف پنجاب یونیورسٹری پروز کا جیسا کہ آپ کا پیپر ہے نیکسٹ تو اس کی پرپیئیشن کیلئے سٹوڈنٹس کو پاس پیپر قویسٹن میں کافی ایشو آ رہا تھا تو اسٹا آ جس کس کر لیتے ہیں قویسٹن نمبر اون ہے ٹو pharmaceutical لاکھر میں آیا ہوگا ہے وات ڈاز روسل آرگیو یہ کس کا ایسے ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ رسل نے کس بات پر بحث کی ہے سیکنڈ کوسٹن ہے تو اس میں یہ فلسفی اور پولیٹکس والا جو کوسٹن ہے اس کا جو ایسے ہے اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلسفی کے بارے میں فلسفی کے وہ لیمن کہتے ہیں ایک عام انسان کو اس کے لئے کیا معنی ہے اس کے بعد تھرڈ کوسٹن ہے اس میں آپ نے جو ہے کس طرح سے وہ امن کو پسند کرتا ہے وائلنس کی کیا بات کرتا ہے اس کے سارے ایسے کا ریفرنس دیکھ ان کو مکس اپ کر کے آپ نے لکھ دینا ہے یہ بھی اس کا ایسے ہے وہ آپ نے اس میں انیلسز کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد نیکسٹ ہے 2019 کا what does ideas according to بیٹرون رسل have harmed mankind اب کون سے ایسے ایڈیاز ہیں جنہوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے اس کے میں نوٹس بھی آپ کو پروائیڈ کر چکیوں اور لیکچر بھی اندر سے آپ نے سکر لینا ہے اس کے بعد ہے discuss pro style of بیٹرون رسل بیٹرون رسل کا pro style لکھنا ہے اب ایک pro style کا جو question ہے وہ آپ کے پیپر میں ہر صورت میں مست آتا ہے وہ تو آپ نے چار جو ہے نا ویسے آج تک جو ہے ایڈور سیڈ کا نہیں پوچھا گیا لیکن باقی جو چار رائٹر ہیں نا ان کا لازمی آپ سے جو ہے pro style پوچھا جاتا ہے وہ تو یا تو آپ کو ایسے کہہ دیں گے رسل کا pro style لکھیں بیکن کا لکھیں شیمس ہینی کا لکھیں یا پھر سویفٹ کا لکھیں یا پھر آپ کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے سیلیبس میں سے اپنے کسی فیوریٹ proz writer کا pro style لکھ دیں تو اس میں آپ کے پاس چوائز ہوتی ہے کہ آپ جو زیادہ اچھے سے آتا ہے اس کو ٹیم کریں next question 2020 can discuss in details what are the ideas that have harmed mankind وہی جو ہے harmed mankind والا ایسے آ جائے گا یہاں پر next 2020 کا question what according to russell or the function of a teacher function of teacher بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں اس میں اپنے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں شیمیس ہینی کے کوئیسن کی شیمیس ہینی کے میں نے آپ کو صرف دو ہی کوئیسن کروائے ہیں ایک اس کا پرو سٹائل کرنا تھا اور سیکنڈ اس کا آپ نے صرف ریڈرس آف پویٹری کرنا تھا آپ کو کوئی بھی کوئیسن آجاتا ہے پرو سٹائل کے علاوہ تو آپ اس میں ریڈرس آف پویٹری کا جو کوئیسن ہوگا اسی کی موڈنگ کر کے اسی کی موڈیفکیشن کر کے لکھیں گے کہ پویٹری کو ہینی نے کس طرح سے ریڈرس کیا ہے کس طرح سے اس کی حفاظت کیا اس کا دفاع کیا ہے 2021 میں بھی یہ کوئیسن آیا اور 20 میں بھی نیکسٹ ہے ڈسکس دا پرو سٹائل آف ہینی ہینی کا پرو سٹائل ڈسکس کریں آگے اگے پلاتو نے جو اس کے سپورٹری کو لے کے الزامات لگائے تھے یا اس کی اخلاف ورزی کی تھی بخالفت کی تھی اس کو کس طرح سے جواب دی ہے پویٹری میں ایسی کون سی طاقت ہے جس کو ہینی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے تو اس میں بھی آپ پر ریڈرس آف پویٹری آ جائے گا لیکن آپ اس کوسٹن کو اس ٹیٹمنٹ کے کارڈنگ بنا کے لکھیں گے ایسے ہی نہیں لکھ دیں گے نیکسٹ آوزنڈیٹین کا کوسٹن ہے تو اس میں بھی ریڈرس آف پویٹری آئے گا نیکسٹ آوزنڈ سیونٹین کا اب ہیکلر ان کو کہتے ہیں جو کہ خلاف ورزی کرتے ہیں کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں چیٹ پھار کے رکھ دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو اب ایسے ہیکلر سے مراضی یہاں پر ایسے کرٹکس ہیں جنہوں نے پویٹری کو توڑنے کی اس کو جو ہے رینائے کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو جو ہے کیا نام ہے اس کاشی میں سنی کیسے جواب دیتے ہیں نیکسٹ آوزنڈیٹین ہے ہینی اس کنفرنٹیڈ ویڈ ڈیلیمہ آف ڈیفائننگ پویٹری ان موڈرن ٹائمز بیلڈ آ کیس اور اگینس دا سٹیٹمنٹ اب کیا جو ہینی ہے وہ اس کی پویٹری کے خلاف ہے پویٹری کے اس موڈرن میں بھی کیا سمجھتا ہے کہ پویٹری کی ضرورت ہے یا نہیں یہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو آپ اس کے یاس میں آرگومنٹ دیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس کی غلط ہے تو آپ اس کے نیگیٹیو لی آرگومنٹ دیں گے اس کے اوپر نا ایک بیٹران ٹرسل کا کوسن ہمارا رہ گیا تھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹوہاوزنڈ ونٹی ون کا کوسن ہے کہ یہ یعنی جو ہے بیٹران ٹرسل نے کتنی اہمیت بتائی ہے ایک ٹیچر کے تو اس میں آپ نے فنکشن آف ٹیچر والا ہی ایسے لکھنا ہے نیکس دیکھتے ہیں آگے آجاتا ہے گولیور ٹریول بائی جوناتھین سویفٹ بہت ہم نے مزے کا یہ اس کی سٹوری تھی جو پڑی ہے اس کے فور وائجز کے فرسٹ ہے 2016 میں آیا ہوا اکیڈمی آف لگاڈو ان گولیور ٹریول ان کرویٹیکل ایسپٹنس آف موڈرانیٹی ایبزرم ریلائزنگ اپن یور ریڈنگ دار ٹیکسٹ اپنے ٹیکسٹ کو اس کے ریڈ کرنا ہے پھر آپ نے جواب دینا ہے کہ اکیڈمی آف لگاڈو میں کس طرح کا کریٹسیزم تھا یعنی وہ موڈرن سائنس کو مسیوس کر رہے تھے تو اس میں آپ کا سٹائر والا قرسن آئے گا 2017 ہے انہی گولیورس ٹریول language is also used to manipulate power and society what is your point of view تو اس میں language کا بھی ذکر رہا ہے کہ جب وہ ہائنمز کی وہ language کو دیکھتا ہے اس کے علاوہ اس کے اس نے جس جس وائز پہ بھی گیا تھا وہ لیلی پوٹ گیا تھا یا وہ گرابڈنگ گیا تھا وہاں پہ جا کے اس نے وہاں سے conversation کی تھی تو اس میں language نے بھی ایک وائٹل رول پلے کیا تھا اور وہاں پہ جا کے جب اس نے وہاں کے بادشاہوں کے ساتھ وہاں کے ایمپررز کے ساتھ باتچیت کی تھی اپنی گورنمنٹ کے بارے میں بتایا تھا اپنی country کے بارے میں بتایا تھا تو وہ سارے چیزیں language سے ہی اس نے سمجھائی تھی discuss the symbolism in Gulliver's Travel تو اس میں جتنے بھی symbolism use ہو ہیں وہ آپ کریں گے آگے 2018 ہے what is the theme of power dynamics in Gulliver's Travel اس کا theme کیا ہے theme of power dynamics کیونکہ طاقت کا کیا روح ہوتا ہے یعنی جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی authorities کا اپنی powers کا کس طرح سے misuse کرتے ہیں وہ بتانا ہے آپ نے اس میں بھی style ہی آجائے گا آپ کا 2018 کا question ہے discuss the meaninglessness of human existence in swift Gulliver's Travel تو meaninglessness of human existence میں آپ کا mission travel question آجائے گا کہ انہوں میں انسانوں سے نفرت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کی summary بھی اس میں لکھ سکتے ہیں 2019 has swift starizes human history by declaring pack of rises discuss with a reference to Gulliver's Travel اس میں بھی style آپ کا آجائے گا 2019 اور 2020 کا question ہے critically evaluate the last section in the Gulliver's Travel تو اس میں جو فورت والا بائی جہاں نا ہائنمز والا اس پہ آپ نے نوٹ لکھ دینا ہے 2021 کا question ہے isn't in humanity really so much depressing as depicted in swift as there are some of the other traces of goodness in the Gulliver's Travel اب کیا ہے کہ Gulliver's Travel میں یعنی ہیمنیٹی کو جو ہے نا بہت زیادہ ہی اس کی opposite side دکھائی گئی ہے بلکہ یعنی انسان میں اتنی زیادہ بھی جو ہے evilness یا اتنا بھی زیادہ depression نہیں پایا جاتا ہے جتنا اس میں دکھایا گیا ہے write a comprehensive note تو اس میں بھی آپ mission drop والا question اور summary کو ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں آگے دیکھئے Frankis Bacon Frankis Bacon کی جو ایسے ہیں ان کو وہ فائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ان کا ایک دفعہ analysis ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ وہ ان میں سے کوئی سے بھی ایسے آپ کو دے سکتے ہیں نوٹ لکھنے کے لیے اس کے علاوہ کو جنرل question بھی اس کے آ جاتے ہوتے ہیں جیسے کہ اب start کرتے ہیں how does bacon authorizes power in off great places great places والا ایسے بھی اس میں ہے فائل کے اندر آگے ہے how does adversity bring the best out of us discuss with reference to the bacon یہ بھی اس کا ایسے ہے adversity والا وہ لکھیں گے آگے ہے discuss the main arguments of adversities in bacon اس میں بھی adversity والا ہی ایسے آ جائے گا discuss bacon's pro style تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے نا چاروں میں سے کوئی بھی آگے Frankis Bacon made a significant contribution to human knowledge by insisting that the production of knowledge should be aimed at addressing the affairs of mundane human existence prove or refute the idea by referring to the essay in your syllabus اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ knowledge اور human wisdom والا کوئسن تھا کہ بیکن کی جو worldly wisdom ہے وہ والا کوئسن آپ اس میں لکھیں گے مطلب اس میں سارے ایسے کا ریفرنس بھی آ جاتا ہے اور جو ہے نا knowledge کے بارے میں بھی ساری باتیں آ جاتی ہیں تو اس میں آپ کا worldly wisdom والا کوئسن آئے گا اس کے بعد ہے کوئسن 2020 کا ہے discuss Francis Bacon as the prose writer who transformed the landscape of English prose تو اس میں بھی pro style ہی آئے گا انہوں نے ڈیریکٹلی نہیں پوچھا لیکن ڈیریکٹلی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے کہ یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے pro style اس کی جو pros تھی اس نے کس طرح سے انگلیش پروز کی جو تھی نا اس کی شکل کو اس کے جو ہے نا structure کو ہی جنج کر کر رکھ دیا تو اس میں پرو سٹائل ہی لکھیں گے 2021 ہے how do beacons ایسے شو you about the problems of everyday life اب ہم نے اس کے جتنے بھی ایسے پڑے ہیں جتنے بھی ہم نے اس کے question کی ہیں worldly wisdom والا کیا تھا moralist والا کیا تھا تو اس کے جتنے بھی ایسے نا وہ everyday life کے بارے میں ہی ہیں مطلب کوئی اس نے شادی کے بارے میں لکھا ہے کوئی بچوں کے بارے میں لکھا ہے کوئی authorities کے بارے میں لکھا ہے کوئی غصے کے بارے میں لکھا ہے کوئی اس نے تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈیلی لائف میں پائی جاتی ہیں تو اس لئے آپ نے ان کے سارے ایسے کا ریفرنس دے دینا ہے آگے آگے hey discuss the prose style of any of your favourite prose writer تو اس میں میں نے اب کو بتایا نا کہ آپ کے فیوریٹ کا پوچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے چاہے آپ پر ہینی کا لکھیں چاہے بیکن کا لکھیں چاہے رسل کا لکھیں اور چاہے جو بھی آپ لکھ دیں آپ کو زیادہ اچھے سے آتا نا آپ نے اس کو attempt کرنے شیئے میں سنی ہو گیا ہے next ہے adverse head adverse head کا تو میں نے آپ کو ایک ہی question کروایا ہے culture and imperialism culture and imperialism والا جب question کروایا تھا میں نے آپ کو کہا تھا وہ directly آپ سے یہ کہیں گے کہ culture and imperialism پر نوڈ لکھیں یا تو آپ کو صرف culture پر question دے دیں گے یا پھر آپ کو صرف imperialism پر question دے دیں گے یا پھر آپ کو جو ہے اس کی ایک statement ہے quote ہے other black narratives والیا تو اس پر question دے دیں گے یا پھر آپ کو اس کے colonialism پر question دے دیں گے تو دیکھتے ہیں in the global perspective if is it possible to challenge to cultural imperialism of the of the یہ word کیا لکھا ہے of the sorry مجھے read نہیں ہو رہا discuss in the light of your reading of the set اب set کا جو آپ نے ایسے پڑھا اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے cultural imperialism کو جو ہے کون کون سے challenges کا سامنا ہے تو اس میں آپ کا وہی والا ایسے آئے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ جتنی بھی statement ہے ہر statement کا answer تو same ہوگا لیکن آپ اس کو same as it is جو آپ نے یاد کیا اس کو نہیں لکھیں گے ہر statement کے کارڈنگ موڈیفائی کر کے لکھیں گے is the debate about colonialism outdated discuss in the light of arguments given by adverse head تو اس میں آپ colonialism کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ question کا start بھی colonialism سے کریں گے اور جو arguments سے وہ بھی colonialism کے بارے میں ہی دیں گے اس کا end بھی colonialism پہ ہی کریں گے آگے what does said means by the phrase block other narratives یہی وہ quote آگے جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی discuss by some consider simple form literary tent of human history تو اس میں ابھی آپ نے وہی question لکھنا ہے لیکن statement سے start کرنا ہے اور اس quote کو لازمی پوٹ کرنا ہے آپ نے culture and imperialism demonstrates the western imperialism most effective tools تو اس میں صرف آپ imperialism کے بارے میں پوچھ لیا ہے پہلے پارٹ میں next کو کہتا ہے effective tools for dominating other cultures have been history in nature as much as political and economic تو اس میں بھی آپ کا culture and imperialism ہی آئے گا obviously next 2017 کا what evidence adverse had produced to condemn imperialism as an evil تو اس میں صرف آپ سے imperialism کے بارے پوچھا and its political implications on the history by said اب اوپر والے میں تھا 2017 میں صرف آپ سے imperialism کے بارے میں پوچھا تھا 2019 میں صرف آپ سے culture کے بارے میں پوچھا اپنے culture کے اثرات بتانے ہیں جو ہے political کیا ہوتے ہیں یا history پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور سید نے ان کے بارے میں دلائل دی ہیں کیا اپنے point of view بتائیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں ویڈیو جو ہے آپ کے پیپر کے لئے بہت ہیلپ فور رہے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو like and share ضرور کریں اللہ حافظ